اپنے چہرے سے تافت پیو پر اسلام کی عظمت کا نقصر سبت کیا ہے تفا کے پاہ اتلام جب کچھوچا کے اشرافی بھی آنے سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو خیر مقدم ہے آپ کا فیدانہ میمے دوستو آج کے سوڑے میں ہم ماہر شیروعادہ خطیبے میں بدل حضرت مولانا نومان اختر فائق جمالی قاندری صاحب کا ذکر خیر کر رہی ہیں اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند لانے کی صورت میں لائک اور شیر ضرور کریں اور فیدانہ میٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں حضرت مولانا نومان اختر فائق جمالی مدعز العالی تدریسی خدمات کے ساتھ ساتھ تصنیف و تعلیم شیر و عدب تقریر و خطابت سے گہرا لگاؤ رکھتے ہیں آپ ایک بلند پایا مپرد مبلغ اور بے باغ خطیب ہیں اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ کو زبان و بیان پر زبردست قوت عطا فرمائی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ میدان خطابت کے شہ سوار بھی ہیں دشت شیر و عدب کے راہ بر بھی ہیں آپ ہندوستان کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں اپنی خطابت کے توصل سے تبلیغی دعوتی تحریکی خدمات انجام دے رہی ہیں اور مسئلہ کے آلہ حضرت کے فروغ میں کوشہ ہیں حضرت مولانا نومان اختر فائق جمالی صاحب کو امام اہل سنت سے بینطیا محبت ہے اور آلہ حضرت کے مسئلہ کے فروغ میں ہمیشہ کوشہ رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اپنے تقریر اور تحریر کے ذریعے مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کی ترجمانی اور جماعت کی قیادت فکر رضا فروغ رسویات کی تروج و اشاعت کا بہترین انداز میں خدمات انجام دے رہے ہیں دینی و سیاسی سطح پر قوم کے دمدرد کا علاج بھی کر رہے ہیں بیدان خطابت میں اپنے دعوے کے دلائل کی قوت و سلاست اور احمایت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زبان سے نکلے فی جملوں کے تاثیر سے مخالف مرعوب اور شکست پور خوردہ نظر آتے ہیں آپ کا اسم گرامی محمد نمان اختر اور تخلص فائق ہے آپ کے والدی گرامی کا نام وقار ملت حضرت علامہ جمال احمد قادری فاروقی الرحمت رزوان ہے اور والد ہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے جمالی لکھتے اور کہتے ہیں آپ کی ولادت بہا سعادت پدرہ اکتوبر ونیسو سکتہ تر میں مقام ڈمراؤں دھانا وزیر گنج زلہ گیا بیہار میں فی لیکن آپ شہر نوادہ کے محلہ بدونی شریف زلہ نوادہ بیہار میں مستقل طور پر اقامت فزیر ہیں آپ کے والد ماجید حضور وقار ملت حضرت مولانا جمال احمد قادری فاروقی الرحمت رزوان ایک عظیم مدرس محقق مسننف اور خطیب اور بلند پایا شاعر تھے جامعہ فاروقیہ بنارس سے فراغت کے بعد حضور قائد اہل سنت حضرت اللہ مرشد القادری علی رحمت رزوان کے حکم کے مطابق آپ فیض العلم جمشد پور ٹاٹا نگر تشریف لے گئے اور وہاں تدریس کی خدمات انجام دینے لگے اس سالوں کے بعد حضور قائد اہل سنت علی رحمت رزوان نے آپ کو شہر نوادہ میں دین و سنت کی خدمت کے لیے بھیجا آپ وہاں سے بحثیت محتمی داراللوم فیض الباری نوادہ بیہار تشریف لے گئے اور پوری زندگی یہیں سرف کی دین و سنت کی خدمت انجام دیتے فی آخری سانس تک آپ اسی مقام پر تشریف فرما رہے شہزاد وقار ملت یعنی حضرت جمال احمد قادری فاروقی علی رحمت رزوان کے بیٹے حضرت مولانا نومان اکتر فاروقی فائق جمالی نے اپنے والدین کریمین اور جدین کریمین کی آغوش محبت و شقت میں پربرش پائی اور قیدہ بغدادی قرآن شریف اور اردو وغیرہ کی چند کتابیں اپنے گرہی میں پڑی درس نظامی کی ابتدائی تعلیم کیلئے بیہار کی مرکزی درس کا داراللوم فیض الباری میں داخلہ لیا اور درجہ ادادیہ میں داخلہ لے کر درجہ سالیسہ تک بڑی محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد عالی تعلیم کیلئے ازرہند الجامت الاشرفیہ مبارک پور میں داخلہ لیا درجہ رابیہ سے درجہ فضیلت تک بڑی محنت اور لگن کے ساتھ الجامت الاشرفیہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے اور عرصہ عزیزی کے پربہار موقع پر ونیسو اٹھانبے میں دستار فضیلت اور سنت سے نوازے گئے پراغت کے بعد تعلیم سے مسلک رہنے کے لئے جامعہ نظامتین اولیاء دہلی کا رخ کیا اور یہاں سے تخصص فلغت العربیہ کا کورس مکمل کر لیا اور اس کے بعد دوہزار ایک سے دوہزار تیس تک جامعہ ملیہ اسلامیہ میں دہلی میں رہے اور بھی یہ عربی کاؤنرز کی ڈکری حاصل کی جامعہ ملیہ دہلی سے فراہت کے بعد والد ماجد کے حکموں پر دارلون فیض الباری نوازہ بیہار میں بحثیت مدرس تشریف لائے اور بڑی شکت و محبت کے ساتھ بچوں کو درس دیتے رہے اپنی علمی جواہر سے طالبان علوم نبیہ کو نبازتے رہے کچھ سالوں کے بعد آپ نازم تعلیمات کے عہدے پر فائز ہوئے اور اب تک کسی منصب پر فائز ہیں آپ نے وارث عالی حضرت حضرت علامہ تاجو شریعہ علی رحمت رزوان سے شرف بیعت حاصل کیا اور آپ کو مختلف خانقہوں سے شرف خلافہ تحاصل ہے جس میں حضرت علامہ سبین رزاقان خادری علی رحمت رزوان شہزادہ حضور حافظ ملت حضرت علامہ عبدالحفیز مدجلہو اور آپ کے والد ماجد حضرت حضرت علامہ جمال احمد قادری علی رحمت رزوان اور آپ کے نانا حضرت علامہ غلام مصطفی حبیبی علی رحمت رزوان سے آپ کو سلسلے اشرفیہ میں سے شرف خلافہ تحاصل ہے تدریسی خدمات کو بہت خوبی انجام دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے مستقل طور پر کئی مزامین اور مقالات تحریر فرمائے آپ کے نوکی قلم سے نکل کر کئی کتابیں مارز وجود میں آ چکی ہیں جن میں آپ کا شریح مجموعہ جمال تصور اور میرا امام مارو فہین ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی علمی، فکری، تدریسی، تعلیمی، تحریکی، تصنیفی، تحریری، تخریری خدمات کو اپنی برگاہ میں قبل فرمائے اور آپ کے عمر کو دراز فرمائے ملتے ہیں انگلیوڑیو میں السلام علیکم ملتے ہیں انگلیوڑیو میں